ناظرین السلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو حاضر سروس جنرلز کے متعلق اچانک کیا بہت بڑی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو اس وقت کیوں وائرل ہے شہباز شریف اور وزرعظم آزاد کشمیر کی لڑائی کیوں ہوئی اس لڑائی کی ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں پہلے حملہ کس نے کیا حملہ آور کیسے پکڑا گیا جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق آج کے دن میں کیا حساس نویت کی خبر آگئی ہے اسد عمر کو ناہل کروانے کا گھناؤنا فیصلہ کہاں کیا گیا آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق کیا بڑی خبر آئی ہے اور اب عمران خان صاحب نے کس نویت کا حساس اعلان کر دیا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو دو حاضر سرویس جنرل کے متعلق سب سے بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے اور اس ایک خبر سے جو کہ دو حاضر سرویس طاقتور جنرل سے جڑی خبر ہے اس ایک خبر سے پاکستان کا جو پورا سیاسی منظر نامہ ہے اس میں اب ایک بہت بڑی تبدیلی آگئی ہے اور اسی خبر کا تعلق برائرات جی ایچ کیو سے بھی ہے اب یہ جو دو حاضر سرویس جنرلز ہیں ان کے متعلق اسلامباد میں ایک بہت غیر معمولی سرگرمی ہوئی یہ ایکٹیوٹی اسلامباد کی ایک حساس ترین امارت میں آج کے دن میں ہوئی اور یہ ایک ایسی امارت ہے جو کہ اسلامباد کے ریڈ زون میں واقع ہے یعنی اسلامباد کا وہ ریڈ زون جہاں پر سپریم کورٹ ہے جہاں پر پرائم نیسٹر آفیس پرائم نیسٹر ہاؤس پارلمنٹ ایوان صدر اور دفتر خارجہ جیسی حساس ترین امارتیں واقع ہیں اب اسی ریڈ زون میں دو حاضر سرویس جنرلز کے متعلق آج کے دن میں بڑی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی ایک ایکٹیوٹی ہوئی بہت ہی غیر معمولی نویت کی سرگرمی ہوئی اور یہ سرگرمی ایک ایسے وقت میں ہوئی جب جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق آج کے دن میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک نیا اور بھیانک قسم کا انکشاف ہو گیا اب یہ اسی وجہ سے آج کی انتہائی حساس نویت کی خبر بن چکی ہے کیونکہ جنرل کمر جعوید باجوا پچھلے سات دن سے مکمل طور پر روپوشی میں تھے لیکن اب ان کے متعلق ایک بہت بری خبر آئی ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب بی بی سی نے جنرل کمر جعوید باجوا کے خلاف ایک آرٹیکل شائع کر دیا اور دوسری جانب جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک بہت حساس نویت کی ریپورٹ لیک ہو گئی اب یہ جو حساس نویت کی ریپورٹ ہے یہ ایک سیول انٹیلیجنس آفیسر نے بنائی یعنی ایک ایسے آفیسر نے بنائی جس کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے نہیں ہے جس کا تعلق آئی ایس آئی سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا آفیسر ہے جس کا تعلق ایک سیول انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے اب یہ ریپورٹ بری راست جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ہے اور اس ریپورٹ سے پہلے جنرل کمر جعوید باجوا کے جو کانٹیکس ہیں جنرل کمر جاوید باجوا کے جو رابطے تھے ان میں سے کچھ ایسے رابطے بھی ہیں جن کے متعلق دعویٰ کیا گیا کہ یہ خفیہ رابطے تھے ان خفیہ رابطوں کو اسی ریپورٹ میں منشن کیا گیا ان خفیہ رابطوں کو ٹریس کیا گیا اور پھر ان رابطوں کے متعلق ایک حساس نویت کی ریپورٹ تیار کی گئی اب یہ جو ریپورٹ جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق تیار کی گئی اس کے متعلق عمران خان صاحب نے آج کے دن میں یہ انکشاف کیا کہ مجھے ایک سیول آفیسر نے یہ ریپورٹ دی تھی کہ جنرل کمر جاوید باجوا کس طرح سے میری حکومت گرانے کے لیے نون لیگ کے ساتھ مل کر سادش کر رہے تھے لیکن اب اس کے بعد آج کے دن میں جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک ایسی خبر آئی ہے جو ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی مصیبت لے کر آئی ہے کیونکہ جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق جب عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ جنرل کمر جاوید باجوا سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے تھے اور سب کو دھوکہ دے رہے تھے سب کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے تھے تو اب اس پوری صورتحال میں جنرل کمر جاوید باجوا کے خلاف آج کے دن میں ٹویٹر پر ایک نیا ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا اور اس ٹرینڈ میں یہ ہیش ٹیگ استعمال کیا گیا کہ وہ دھوکے باز بھی تھا یعنی اس ٹرینڈ میں جنرل کمر جاوید باجوا کو دھوکے باز قرار دیا گیا لیکن اب یہاں پر دو حاضر سروس جنرل کے متعلق آج کے دن میں ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور اس خبر کا تعلق برائرات ریڈ زون میں ہونے والی ایک حساس نوجت کی ایکٹیویٹی سے ہے اب یہ خبر اس وقت آئی جب اسلامباد کی اس حساس ترین امارت میں آج کے دن میں خلاف معمول ایک ایسی سرگرمی ہو گئی جس نے بہت سے ہلکوں کو حیران کر کے رکھ دیا اور اسی سرگرمی کے دوران ایک ہنگامی سمری بنائی گئی یہ ایک ایسی سمری ہے جس کا تعلق دو طاقتور جنرل سے ہے اور یہ سرگرمی برائرات پرائم نیسٹر ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے لیکن اس کے لیے امرجنسی بنیادوں پر ایک ہنگامی سمری تیار کی گئی اس کے بعد یہ جو سمری تیار کی گئی ان طاقتور جنرلز کے متعلق اس سمری کو وفاقی کابینہ کے جو وزراہ ہیں ان کے گھر بھیجا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر جس مقام پر موجود تھا اسی مقام پر یہ سمری ہنگامی طور پر پہنچائی گئی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دو جنرلز کے متعلق یہ سمری کتنی حساس نویت کی تھی اب ان میں سے ایک جنرل ایسے ہیں جو پاک فوج میں انتہائی اہم عدے پر تائنات ہیں یہ ایک ایسا عدہ ہے جسے پاک فوج میں آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عدہ سمجھا جاتا ہے اور انہی جنرل کو جنرل کمر جاوید باجوا کے دور میں کور کمانڈر بھی مقرر کیا گیا تھا یہ جنرل کور کمانڈر راولپنڈی رہے اور اس کے بعد جنرل کمر جاوید باجوا کے دور میں ہی انہیں چیف آف جنرل سٹاف بھی مقرر کیا گیا تھا اب انہی جنرل کا نام جی ایچ کیو کی اس سمری میں بھی تھا یعنی وہ سمری جو کہ نئے آرمی چیف کی تائناتی کے لیے پرائیم نسٹر ہاؤس بھیجی گئی تھی اور اب یہی جنرل یعنی جنرل عذر عباس نے ان کے جانب سے ارلی ریٹائرمنٹ کی ایک درخواست جی ایچ کیو کو بھیجی گئی تھی جی ایچ کیو سے یہ درخواست وزارت دفاع میں بھیجوائی گئی اس کے بعد یہ درخواست پرائیم نسٹر آفیس میں آئی لیکن اب حیران کن طور پر آج کے دن میں جنرل عذر عباس کے متعلق ایک ہنگامی سمری تیار کی گئی یہ ایکٹیوٹی آج کے دن میں ہوئی اور یہ سمری پھر وفاقی کابینہ کا جو ایک باقاعدہ اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس میں پیش نہیں کی گئی یعنی ایک ہنگامی سمری تیار کر کے اس کو بازابتہ اجلاس میں نہیں پیش کیا گیا بلکہ اس کو اجلاس میں پیش کرنے کے بجائے جو تمام وزرات ہیں ان کے گھروں پر اور جہاں جہاں وہ موجود تھے وہاں یہ سمری پہنچائی گئی اور اس کے بعد سرکولیشن کے ذریعے اس سمری کی منظوری لی گئی اب یہ جو سرکولیشن والی سمری ہے یہ آپ کہہ لیں کہ بہت ایک غیر معمولی عمل ہے لیکن سرکولیشن کے ذریعے یہ جو سمری لی گئی اس کے بعد اب جنرل عذر عباس کی جو ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست ہے اس کو منظور تو کر لیا گیا لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جنرل عذر عباس کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق فوری طور پر ہوگا لیکن اب یہاں پر جنرل فیض عمید کے متعلق الگ سے ایک بہت حساس نویت کی خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اب جنرل فیض عمید بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے جنرل فیض عمید نے پشاور کی کور کمانڈ کی اور اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر بھی رہے جنرل فیض عمید کی جو مدت ملازمت ہے یہ اگلے سال اپریل میں ختم ہونا تھی اور ان کا نام بھی آرمی چیف کے لیے جو سمری بھیجی گئی تھی اس میں پانچوے نمبر پر موجود تھا لیکن اب جنرل فیض عمید نے جی ایچ کیو سے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست تو کی تھی لیکن آج کے دن میں جو ہنگامی سمری بنائی گئی جس کا ذکر ہم نے آپ سے کیا جو کہ ایک سرکولیشن کے ذریعے جس کی منظوری لی گئی اس حوالے سے اب ایک بڑی خبر آئی ہے جو کہ جنرل فیض عمید سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ جنرل فیض عمید کی ریٹائرمنٹ کی جو درخواست تھی یہ سب سے پہلے جی ایچ کیو گئی اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جنرل فیض عمید نے نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے ایک اہم ترین ملاقات کی اس کے بعد یہی سمری وزارت دفاع سے ہوتی ہوئی پرائم نیسٹر ہاؤس میں آئی اور اب یہ خبر آئی ہے کہ سرکولیشن سمری کے ذریعے جنرل فیض عمید کی ریٹائرمنٹ کی منظوری تو لی گئی لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق فوری طور پر نہیں ہوگا بلکہ ان کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق دس دسمبر سے ہوگا یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے لیکن اب یہاں پر شہباز شریف اور آزاد کشمیر کے پرائم نیسٹر کے درمیان لڑائی کی دوسری حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آگئی ہے یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ اب اس لڑائی کے متعلق دوسری آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو پہلی مرتبہ سامنے آگئی ہے اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے اب یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب لاہور کی عدالت میں ایک تباکن حد تک مزایہ تماشا ہو گیا یہ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کی خبر ہے اور یہ خبر اصل میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کے متعلق ہے بہت غیر معمولی نویت کی یہ خبر ہے اب اس خبر میں بتایا یہ گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ نے اسد عمر کو سات دسمبر کو طلب کر لیا ہے اور ان پر یہ موزکہ خیز الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں جج سائبان اور عدالتوں کو متنازہ بنانے کی کوشش کی یعنی مریم نواز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بینچ فکسر کا اسلامباد ہائی کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو رشوت خور کا لیکن ان کے خلاف تو توہین عدالت کی کاروائی کرنے کی جرت کسی جج یا کسی عدالت کو نہیں ہوئی لیکن اسد عمر کو اب سات دسمبر کو بازابتہ طور پر طلب کر لیا گیا ہے لیکن اب یہاں پر شہباد شریف اور آزاد کشمیر کے وزرعظم کی لڑائی کی دوسری حیران کن ویڈیو وائرل ہو گئی ہے یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آ گئی اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو اس ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اور یہ جو دوسری ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے اس میں اصل میں کیا پتا چلا کہ پہلے حملہ کس نے کیا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب شہباد شریف نے آزاد کشمیر کے وزرعظم سردار تنویر علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا ہی گھناؤنا قسم کا کھیل کھیلا آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے سردار تنویر علیہ السلام کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے اور یہ جو گھناؤنا کھیل ہے جو کہ آزاد کشمیر کے پرائم نیسٹر کے ساتھ کھیلا گیا یہ اس وقت کھیلا گیا جب شہباد شریف میرپور پہنچے جو کہ آزاد کشمیر کا ایک علاقہ ہے آزاد کشمیر میں واقع ہے اب یہاں پر منگلہ یونٹ کی تقریب کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کارس تھے جہاں شہباد شریف پہنچے یہ آزاد کشمیر کے پرائم نیسٹر سے چھپا لیے گئے اور انہیں اس تقریب میں سرے سے مدوئی نہیں کیا گیا انہیں اس تقریب میں نہیں بولایا گیا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کی توہین کی گئی لیکن اس کے بعد یہاں پر اچانک شہباد شریف کی تقریر کے دوران ہی لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی اصل میں اس وقت شروع ہوئی جب آزاد کشمیر کے پرائم نیسٹر اس تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے لیکن انہیں اس تقریب میں شرکت سے زبردستی روک دیا گیا اس کے بعد شہباد شریف کے جو اہلکار تھے انہوں نے آزاد کشمیر کے جو ڈی آئی جی ہیں اور آزاد کشمیر کے جو کمیشنر ہیں ان کی بھی برائراز توہین کرنا شروع کر دی اب اسی پوری سیچویشن میں آزاد کشمیر کے جو پرائم نیسٹر ہیں سردار تنویر علیہاص انہوں نے شہباد شریف کا جو خطاب جو لائیو نشر ہو رہا تھا اس خطاب کے دوران ہی انہیں ٹوک دیا اور اس دوران شہباد شریف کو سردار تنویر علیہاص کو ایک طرح سے دھمکاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے اور جو شہباد شریف کی ٹون تھی اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آزاد کشمیر کے پرائم نیسٹر کی توہین کر رہے ہو اور پھر دونوں کے درمیان یعنی سردار تنویر علیہاص اور شہباد شریف کے درمیان اسی تقریب کے دوران تل کلامی ہوئی دونوں کے درمیان تقرار شریع ہو گئی اور اب اسی تقرار کی ویڈیو بھی وائرل ہے لیکن اب یہاں پر نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک انتہائی حساس نویت کی خبر ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے پنجاب اسیمبلی اور کے پی اسیمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے فوراں بعد عمران خان صاحب سے جی ایچ کیو کی ایک قریبی شخصیت کی ملاقات ہوئی یہ ایک بہت اہم نویت کی ملاقات تھی اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو جی ایچ کیو کی اس قریبی شخصیت نے طاقتور حلقوں کا ایک ہنگامی پیغام پہنچایا اب یہ پیغام اس وقت پہنچایا گیا جب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا نئے آرمی چیف کے متعلق اور نئی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر نئی اسٹیبلشمنٹ اور نئے آرمی چیف کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دے گا اب اسی پوری سچویشن میں جلعاصم منیر کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی اور یہ خبر اس وقت آئی جب ایک بہت بڑا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ایک ایسا کردار سامنے آ گیا جس کے پاس بوریوں کے ڈھیر ہیں یہ ایسی بوریاں ہیں جن میں ڈالر بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ کردار آج کے دن میں سامنے آیا اور اس کی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے اب اسی شخصیت کی ایک ویڈیو ایک ہنگامی ملاقات کے متعلق سامنے آئی ہے یہ ملاقات چودری شجاعت حسین سے ہوئی ہے چودری شجاعت حسین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہنگامی مشن پر اسلامباد پہنچے ہیں اور اس کے بعد آصف علی زرداری جنہوں نے اس سے پہلے پنجاب کے الیکشن میں بوریاں چلائی تھی نوٹوں کی بوریاں چلائی تھی اب ان کے درمے ان کی چودری شجاعت سے ایک ہنگامی ملاقات ہوئی ہے اور اب پنجاب حکومت کے متعلق اس ملاقات میں ایک بڑا گھناؤنا قسم کا نیا پلین بنایا گیا ہے لیکن اب یہاں پر نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جی ایچ کیو کے حوالے سے بہت حساس نویت کی خبر ہے اب یہ خبر اس وقت آئی جب جنرل آصف منیر نے نئی اسٹیبلشمنٹ اپنی اس کو ترطیب دیا نئی پرموشنز کی نئی پوسٹنگز کی اور پھر جنرل بابر افتخار جو کہ ڈی جی آئیس پی آر تھے ان کو کراچی جیسی اہم کور میں بھیجوا دیا گیا اور پھر آئیس پی آر میں لیفٹنر جنرل کے بجائے میجر جنرل کے رینگ کے ایک جو آفیسر ہیں ان کو ڈی جی آئیس پی آر تائنات کر دیا گیا اب اسی پوری سچویشن میں جب عمران خان صاحب نے اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا اور پھر یہ آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک قریبی شخصیت نے بہت بڑا انکشاف کر دیا یہ تاثر دیتے ہوئے کہ جیسے اس کے پاس جی ایچ کیو کے اندر کی معلومات ہیں تو انکشاف اس شخصیت نے یہ کر دیا کہ عمران خان صاحب جب اسیمبلیاں توڑیں گے اس کے بعد جو آئینی بہران پیدا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اس آئینی بہران کو آگے نہیں بڑھنے دے گی اور اسی لیے عمران خان صاحب تین سے چار ہفتے کے دوران اگلے الیکشن کی تاریخ حاصل کر لیں گے اب اسی پوری سچویشن میں نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے ایک فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور اس فیصلے کو بہت زیادہ سراحہ بھی جا رہا ہے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جنرل آسیم منیر نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ذاتی تشہیر سے مکمل طور پر گریز کرے اور فوج کا جو پورا فوکس ہے یہ صرف دہشتگردی کے خلاف آپریشن اور سردی معاملات پر ہونا چاہیے دوسری جانب افغانستان میں پاکستانی نازم الامور پر جو حملہ کیا گیا تھا یہ حملہ کرنے والا دہشتگرد گریفتار کر لیا گیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ